اس دنیا میں مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا مجھے اگر کوئی دیکھ سکتا ہے تو آمنہ کا لال در و یتیم محمد دیکھ سکتا لاکھ یا دو لاکھ چوبیس دار کم و بیش انبیاء کو اتنی فضیلتیں ملیں کہ انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن اس دنیا میں اللہ نے اپنا دیدار کسی نبی کو نہیں کروایا ہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے ظاہری اسمانیت کے ساتھ اگر رب نے اپنا دیدار کروایا ہے تو مقام جنائے صبل ختم رسول جناب احمد مختار حبیب کردگار جناب محمد عرب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگہ میں حدیعہ عقیدت پیش کرنے کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی اللہ پاک نے اپنے سونے نبی آمنہ کلال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک موجزے کا ذکر فرمایا ہے یقین جانئے کہ یہ ایک ایسا موجزہ ہے کہ دنیا کائنات کی تاریخ بدل جاتی ہے ہر نبی کو موجزہ دیا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس موجزے تھے لیکن یہ موجزہ کہ جس کا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی صورت میں ہے اور اس صورت کو شروع کرنے سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا سبحان اللہ پاک نے اس موجزہ محراج کو ذکر کرنے سے پہلے خود فرمایا سبحان اللذی اللذی سبوانہ اللہ تو سبحان اللذی معنی اس کا یہ ہے کہ سبحان اللہ یہ سورہ بنی اسرائیل کیا اللہ پاک نے دیکھو کہ اپنے حبیب کردگار کو جو شانیں عطا کر رکھی ہیں ان ساری شانوں میں سے ایک سب سے بڑی شانی ہے کہ اللہ پاک نے اپنی توحید کو بھی ذات مصطفیٰ پر موقوف کر دیا ہے کیا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے جب یہ فرمایا تھا کہ قل ہو اللہ احد محبوب آپ ان کو فرمائیں کہ وہ اللہ ایک ہے اگر آپ کی زبان سے سن کر یہ میری طرف آتے ہیں تو پھر ان کا آنا قبول ہے اگر آپ سے ہٹ کر مجھے ایک مانتے ہیں تو پھر ان کا ایک ماننا مطلب ان کی توحید بھی بھی قبول نہیں تو اللہ نے اپنی توحید کو بھی ذات مصطفیٰ پر موقوف کیا ہے سبحان اللہی اسرہ بیابدی کے اندر ہزاروں نکات ہیں سمندر ہیں ایک ایک لفظ کے اندر ایک ایک جملے کے اندر ہیں کیا شان ہوگی اس واقعہ میراج کی کہ اللہ فرما رہا ہے شلوع میں سبحان سبحان کا مطلب ہے کہ ہر عیب سے پاک ہر نقص سے پاک ہر کمزوری سے پاک شلوع میں یہ لفظ کیوں ارشاد فرمایا کہا کہ وہ کمزوری یہ ہے کہ تم جو سوچتے ہونا کفار مکہ جب میرے محبوب نے یہ کہا تھا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں میں مسجد حرام سے وادی مکہ سے مقام او ادنا تک گیا ہوں یعنی وادی مکہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اور پھر مسجد اقصہ سے آگے آسمانوں کا سفر اور وہ بھی رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نے کافروں کا یہ شک دور فرمایا ہے کہا کہ تم جو سوچتے ہونا کہ تھوڑے سے حصے میں کیسے ہوا ہے کہا کہ یہ شک کرنا ہے تو پھر میرے محبوب نبی پر نہ کرو بارکہ اللہ پر کرو کروانے والا خود اللہ ہے خود مصطفیٰ نہیں اور جب کروانے والا خود خدا ہے پھر بتائیے ایک لمحہ کیا ایک سیکنڈ کیا وہ تو سیکنڈ کے دس میں حصے میں بھی اپنے محبوب کو سو میں راجع کروا سکتا ہے پاک ہے وہ اللہ اصرا اصرا بی عبدی حضور کیا اپنی طاقت سے گئے تھے اللہ پاک نے فرمایا کہ اصرا بی عبدی نہیں یہ جو میں نے پھر نبی کو میراج کروائی ہے یہ میں نے خود کروائی ہے اصرا 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 سے ہے اور اصرا افعال سے ہے کہ پاک ہے وہ اللہ ہر کمزوری سے کہ جس نے رات کے لائلن کے اوپر جو دو تنوینیں ہیں یہ دو زبریں ہیں تنوین لائلن کے اوپر اس کا مطلب ہے کہ تھوڑے سے حصے میں رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کروائی ہے آسمانوں کی جبریل آگئے بارگاہ ہے مصطفیٰ میں موسیٰ علیہ السلام نے جب بھی اللہ سے مانگا اللہ نے دیا قرآن پاک کا پہلا پڑھئی ہے سورہ بکرا حضرت موسیٰ سرکار علیہ السلام بڑے لڑلے پیغمبر تھے اللہ کے میدان تی کے اندر سخت گرمی ہے اور پوری قوم آپ کے ساتھ ہے اور دھوپ کی شدت سورج کی سختی کوئی سایہ نہیں کوئی سائبان نہیں پوری قوم بیدار اور بیزار دوڑی آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آگر کہا کہ جناب اتنی سخت دھوپ میں آپ کو بتا ہے نا کہ بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں پورا کافلہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ رب سے یہ کہیں نا کہ ہمارے لئے کوئی سائے کا انتظام کر دیں کیا قومیں تھی کہ ڈریکٹ سوال ڈریکٹ جواب اور موسیٰ علیہ السلام کی سنگت تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ باق سے کہیں کہ ہمارے لئے نا کوئی سائے کا انتظام کر دیں دھوپ بڑی اللہ باق نے فرمایا کہ فرشتو جاؤ میرا سونا موسیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کی قوم بڑی تنگ ہے گرمی سے تو فرشتو کو حکم فرمایا کہ جاؤ سائے کر دو اللہ باق نے اس کا نقشہ کھینچا کھانے باقے پہنے پارے کے اندر وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامُ ہم نے قوم موسیٰ پر میدان تی کے اندر بادلوں سے سائے کر دیا گرمی کی شدت کم ہو گئی سکونہ پھر تھوڑی دیر چلے کہا کہ آپ کو بتا ہے انہیں کہ سائے تو ہو گیا اب آپ کو بتا ہے کہ پانی کی کتنی کمی ہے کھانے کی کتنی کمی ہے لوگ بھوک پیاسے مرنے کی قریب ہیں آپ اپنے رب سے کہیں کہ ہمارے لئے آسمانوں سے سپیشل کھانا بیجے اللہ باق نے وہ نقشہ بھی کھینچا وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّا وَالسَّلْوَ پسند کیا کرتے ہو میٹھا میٹھا بھی آئے گا نمکین پسند کرتے ہو نمکین بھی آئے گا روایت میں آتا ہے کہ بھنے میں بٹیر جنتی ڈریکٹ آسمانوں سے اللہ باق نے قوم موسیٰ کی امت کے لئے بھی دیئے اللہ باق نے منقشہ کی جب پہلے پارک اندر وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّا وَالسَّلْوَ اور ہم نے اتارا تمہارے لئے میٹھا اور نمکین کھانا اب آگے جا کر جب آپ کو بتانے کے لوگوں کو جب دولت مل جائے کھانے پینے کو مل جائے پھر لاتیں مارتی ہے قوم پیٹ بڑھ گئے تھے اب شرارتیں کرنے کو دل کر رہا تھا کہا کہ پانی ملا ہے لیکن اس طرح نہیں ملا ہمارے پاس وافر زخیرے ہونے چاہیے میرے آپ کی نبی نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر ایک پہاڑ سونے گا ہو تو اس کا پیٹ نہیں بڑے گا وہ کہے گا ایک ہے تو وہ جو دوسرا ہے وہ جو اس کے پاس ہے وہ بھی مجھے ملے کوزہِ چشمِ حریصہ پر نشد تا صدف کانے نشد پر در نشد کہا کہ ہرس کرنے والوں کی جو آنکھ ہیں نا وہ کبھی پر نہیں ہوتی ہے سمندر کے ساحل پر جو سپی پڑی ہوتی ہے ہزاروں سپیاں ہیں ہر سپی کے اندر ہیرہ نہیں ہوتا ہر سپی کے اندر ہیرہ نہیں ہوتا سمندر کے ساحل پر پڑی ہوئی ایک سپی ایسی ہے کہ جس کے اندر ہیرہ پیدا ہوتا ہے اور وہ کون سی سپی ہے جیسے ہی بارش برستی ہے وہ اپنا مو کھول لیتی ہے ایک چھوٹا سا کترہ بارش کا اپنے اندر لیتی ہے مو بند کر لیتی ہے اس ایک بارش کے کترے سے اس سپی کے اندر ہیرہ پیدا ہو جاتا ہے باقی سپیاں بھی مو کھولتی ہیں لیکن ایک کترہ آ گیا اور آن دے ہو اور آن دے ہو کچھ بھی نہیں بڑھتا قوم موسیٰ کو کھانے پینے کو ملا تو شرارتے کرنے پر آ گئے کہا کہ پانی وڈن دے ساڑا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگر مرض کی یا اللہ میری قوم کہہ رہی ہے کہ ہمارے بارہ قبیلے ہیں تو پانی الگ الگ مانتے اللہ باگر نے فرماتے ہیں میری لئے کا ڈاک ہے اور جب قوم موسیٰ نے مانگا موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہا اپنے رب سے کہیں کہ ہمارے لئے پانی کا بندوبست کر دے جب ہمیں پیدا کیے تو ہمارے لئے پانی کا بندوبست کریں وہ ایسی کام تھی اللہ پاک نے فرمائے کہ موسیٰ ان سے فرمائے یہ ایک بڑا پتھر ہے اس پہ موسیٰ اپنا ڈنڈا مارو موسیٰ علیہ السلام والا آپ کے پاس جو وہ ڈنڈا جو آپ نے فیرون کے دربار میں چھوڑا تھا سارے صاحب کھا گیا تھا آپ نے وہ پتھر پہ مارا تو پتھر پھٹ گیا فن فجرات من حسنات عشرات عینہ اور اس پتھر کے پھٹنے سے بارہ چشمیں بارہ قبیلے تھے بارہ چشمیں پانی کے جاری ہو گئے الغرض بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی مانگا اللہ نے دیا لیکن ایک وقام پر جب موسیٰ نے مانگا ربی آرینی ربی آرینی یا اللہ اپنا آپ دکھا اللہ باگر نے فرمایا کہ لم ترانی جو آج تک تو نے مانگا ہم تمہیں دیتے رہے لیکن امام اجل امام جلال الدین سیوتی علی الرحمہ نے اپنی کتاب کی اندر لکھا انیسو جلیس صفحہ ایک سو پانچ بھی لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ربی آرینی مولا اپنا آپ دکھا اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے ایک سوال دا جواب دے موسیٰ علیہ السلام ارزت کہتا ہے یا اللہ کون سا سوال اور کیسا جواب اللہ باگر نے فرمایا کسی یتیم کا حق مارنا جائز ہے یا نجائز ہے موسیٰ علیہ السلام ہاتھ باندھ کے مقام ایک طور پر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں ارزت کرتے ہیں یا اللہ یہ جائز نہیں ہے کہا تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے اس جسمانیت کے ساتھ اس بشریت کے ساتھ اس دنیا میں مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا مجھے اگر کوئی دیکھ سکتا ہے تو آمنہ کا لال در و یتیم محمد دیکھ سکتا ہے تو یہ اس کا حق ہے تو یہ میں حق اپنا تمہیں کیسے دوں یہ حق ہے حضور کا اتنا بڑا موجزہ موجزہ معراج اللہ نے کہا کہ یہ حضور خود نہیں کیا ہم نے کروا ہے ہم نے کروا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو شرف ملا حضرت نوح علیہ السلام کو شرف ملا حضرت دعود علیہ السلام کو شرف ملا ابراہیم علیہ السلام کو فضیلت ملی عیسیٰ علیہ السلام کو درجات ملے الغرض ایک لاکھ یا دو لاکھ چوبیس زر کم و بیش انبیاء کو اتنی فضیلتیں ملیں کہ انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن اس دنیا میں اللہ نے اپنا دیدار کسی نبی کو نہیں کروایا ہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے ظاہری اسمانیت کے ساتھ اگر رب نے اپنا دیدار کروایا ہے تو مقام اعود نا اور مقام لا مقام پہ بلا کر اپنا آپ دکھایا ہے